لوگ آئیس آج ہم بات کریں گے ادھرپور میں ہوئے مرڈر کیس کے بارے میں دہیہ لال کی ہتیا کے بیرود میں گروہ وار کو ادھرپور میں ہلو سنگٹھن سڑکوں پر اتر گیا ہجاروں کی سنگٹھ میں لوگ مہت جھلوس میں شامل ہوئے ہتیا کے بیرود میں لوگ ہاتھوں میں ترنگا اور بھگوہ جھڑا لے کر سڑکوں پر اترے کئی لوگوں نے پوسٹ کے جریعے آر اوپیوں کی فانسی کی مانگ کی کلیک ٹریٹ سے لوٹتے سبے دلی کے چوراہے پہ کچھ یوبکوں نے پتھ راؤ کر دیا جس کے بعد پولیس نے بل پریوک کر کے لوگوں کو خدیڑا جھلوس کے دوران کچھ علاقوں میں چھٹپن باردادوں کی خبر آئی ایک دھاوے کو جلا دیا گیا ایک دھرمشالوں کو بھی نقصان پہنچا ہے بارداد کے بعد پیدیش میں تیسرے دن بھی انٹرنیٹ بند ہے پورے رازستان میں ایک مہینے کے لیے دھارہ 144 لگا دی گئی ہے ہندو اور انڈ سنگڈھو رہے جیپور ادیپور پالی کوٹا اور جیسل میں سمیت کئی جلوں میں بند کا اعلان کیا رہیہ لال کی ہتیا کے بعد تناو اور گستے کی بیچ گروبار کو مکہ منتری خود ادیپور جا رہے ہیں مکہ منتری کے ساتھ گرہ منتری اور ڈی جی پی بھی ادیپور جائیں گے اس سے پہلے کل سی ایم نے ایک سرب دلیے بیٹھک بلائی تھی اور سب ہی دلوں کو شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی تھی رہیہ لال کی ہتیا کو پاکستانی اینگل سے چارج کر رہی ہے آئیہ نے راجستان کے ڈی جی پی نے کہا کہ گوست محمد کے پاکستانی اسلامی سنگڈھن دعوت اسلامی سے تار جڑے ہونے کی بات پتہ چل رہی ہے اور اس نے دوہجہ چودے میں کراچی کا دورہ کیا تھا جب ڈی جی پی سے پوچھا گیا کہ کیا دوسرے آروپی کے بھی اسلامی سنگڈھن سے تار جڑے ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کی سمبھاونا کو خانج نہیں کیا جا سکتا اور آپ کا کہہ کہنا اس بارے میں آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے